بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پہلے دوستو سن انیس سو اسی سے پہلے مسجد نبوی کے اندر روزہ رسول کے قریب جا کر گاڑیا رکا کرتی اور زائرین یہاں پر درود و سلام پڑھا کرتے لیکن اس کے بعد جب زائرین کی تعداد بڑھتی گئی تو مسجد نبوی کو بڑھا کرنے کے بارے میں سوچا گیا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اسی کے راستے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی قبر تھی ویسے تو حضرت عبداللہ کا تعلق مکہ سے تھا لیکن آپ کا سسرال یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا تعلق مدینہ سے تھا حضرت بی بی آمنہ کا تعلق کیونکہ مدینہ سے تھا تو اس حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیحال تھا جبکہ ددیحال مکہ کے اندر موجود تھا اپنی وفات کے وقت وہ مدینہ کے اندر یعنی اپنے سسرال کے اندر موجود تھے اور بہتی کم عمر کے اندر تقریباً اٹھارہ سے بیس سال کی عمر کے اندر ہی آپ کا انتقال ہو گیا اور اسی جگہ پر آپ کی قبر بنا دی گئی سن انیس سو اسی کے دوران پہلی مرتبہ آپ کی قبر کشائی کا فیصلہ کیا گیا تاکہ آپ کو جنت البقی کے اندر شفٹ کیا جا سکے اور اس وقت تک آپ کی وفات کو تقریباً چودہ سو سال سے زیادہ گزر چکے تھے حضرت عبداللہ کیونکہ اس کائنات کی عظیم ترین ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہے اور انتہائی قابل احترام ہستی ہے لہذا کسی بھی عام شخص یا گورکن کی بجائے نسل در نسل روزہ رسول کی صفائی کرنے والے لوگوں کو جو کی حضرت بلال حبشی کی نسل سے تھے انہیں کہا گیا کہ وہ قبر کشائی کی شروعات کرے لہذا ایسا ہی کیا گیا لیکن اس دوران جو منظر دیکھا گیا وہ انتہائی حیران کن تھا اور کسی کو امید نہیں تھی کہ چودہ سو سال گزرنے کے بعد وہ قبر سے ایک شخص کی لاش کو ایسے زندہ نکلتا دیکھیں گے جیسے ابھی ان کا انتقال ہوا ہو چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی حضرت عبداللہ کی لاش آپ کا جسم بلکل صحیح سلامت تھا آپ کفن کے اندر لپٹے تھے جسم پر گوشت موجود تھا اور جسم پر بال اور ناخون تک سلامت تھے اور ایک عجیب سی خوشبو ہر کسی نے آس پاس قبر کے محسوس کی ان خوش نصیب لوگوں کے اندر موجود کئی لوگ جو اس قبر کشائی کے وقت وہاں پر موجود تھے کئی لوگ آج بھی زندہ ہے اور اس واقعہ کے گواہ ہے ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دوبارہ دفنانے کا منظر بھی دیکھا اور اس دور کے اندر کیمرہ تو موجود تھا لیکن اس کا استعمال اتنا عام نہیں ہوا تھا جتنا آج کے دور میں ہے لہٰذا اس منظر کو کیمرے کے اندر قید نہیں کیا جا سکا بہت سے علماء اکرام اور فرقوں کے اندر آج تک حضرت عبداللہ سمیت آپ کے بھائی ابو طالب اور آپ کے والد عبد المطلب یعنی حضور کے دادا کے ایمان پر بحث کی جاتی ہے کہ جب اللہ کے رسول نے ان تک دین اسلام کی دعوت پہنچائی نہیں یا وہ اس سے پہلے انتقال کر گئے تو ان کا قیامت کے دن حساب کس چیز پر ہوگا کیا ان کی موت ایمان پر تھی یا پھر کفر پر حضرت عبداللہ بنو حاشم خاندان سے تھے جو کی عرب کے دو بڑے خاندانوں حاشم اور بنو امیہ میں سے ایک تھا یہ دونوں قبیل قریش قبیلے کا حصہ تھے اور بنو امیہ کے پاس قریش کی فوج کی ذمہ داری تھی تو بنو حاشم مذہبی طور پر سب سے محترم تھے کیونکہ وہ کعبہ کے متولی تھے کعبہ کا تواف کرتے وقت عرب کے مشرقین اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ اپنے بطوں کے نام بھی لیا کرتے اور کعبہ کے اندر بھی تین سو ساٹھ کے قریب بط موجود تھے لیکن اسلامی روایت کے اندر کوئی ایسا ثبوت موجود نہیں ہے جو کی یہ بتا سکے کہ آپ کے والد آپ کے چچا اور آپ کے دادا بھی مشرق تھے اور انہی بطوں کی عبادت کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے تک جو دین ان ہستیوں تک پہنچایا گیا تھا اور ان موجودہ حالات کے اندر اس پر جتنا عمل کر سکتے تھے ان لوگوں نے کیا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر انسان سے اس کے حالات اور اس کی حیثیت کے مطابق سوال کرے گا اور اس وقت تک اندر جتنا اللہ کا پیغام کسی شخص تک پہنچا اس شخص سے اسی کے بارے میں سوال ہوگا مثال کے طور پر ہر شخص سے پہلے قبر کے اندر نماز کے بارے میں سوال ہوگا لیکن نماز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض کی گئی ہے تو جو شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر پیدا ہوا اس سے نماز کا سوال تو نہیں ہوگا اس شخص سے وہی کچھ پوچھا جائے گا اسی چیز کا حساب ہوگا جو کی دین اس تک پہنچایا گیا عرب کے لوگوں میں اعتحاسک طور سے حضرت اسمائل علیہ السلام کے بعد یعنی تقریباً چار ہزار سال پہلے سے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا گیا تھا اور اسی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ دین سے بھٹکنے لگے قرآن کریم میں اس زمانے کو جس کے اندر کسی پیغمبر یا رسول کو ایک لمبے عرصے کے لیے نہ بھیجا جائے اس کو دین فطرت کہتے ہیں یہی زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے والد آپ کے چچا وغیرہ نے بھی پایا تھا سورہ یاسین آیت نمبر تین کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے محمد ہم نے آپ کو قرآن دے کر اس قوم کی طرف مبعوس کیا جس کی طرف دعوت حق نہیں پہنچی تھی تاکہ آپ ان کو ڈر سنائیں اس آیت مبارکہ میں صاف طور پر عرب کے لوگوں کا دین فطرت پر ہونا ثابت ہے لیکن اس دعوے کے بعد جس نے انکار کیا وہ کافر کہلائے گا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر پندرہ کے اندر دین فطرت کے لوگوں کے لئے اللہ کا حکم ہے کہ ہم کسی قوم کو تب تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ان کے اندر کسی رسول کو نہ بھیج دے یعنی جن کے پاس پیغمبر نہیں بھیجا گیا تو وہ عذاب کے حقدار نہیں ہوں گے لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد والدہ اور آپ کے گھر کے لوگ اس تمام آزمائش اور امتحان سے آزاد ہے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس کے اندر بیان ہوتا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آپ سے سوال کیا کہ اللہ کی رسول میرے والد وفات پا چکے ہیں وہ اس وقت کہا پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ آگ میں ہے یعنی جہنم میں یہ سن کر یہ شخص گمگین ہو کر جانے لگا تو آپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ تیرہ والد اور میرے والد دونوں جہنم کے اندر ہیں یعنی آگ میں ہیں اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اس کا یہ مطلب نکالا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کو ماز اللہ جہنمی کنفرم کیا جبکہ کچھ حقیقت کچھ اور ہی ہے اس حدیث کے اندر عربی کے اندر والد کے لئے استعمال کیے جانے والا لفظ والد کی بجائے ابی کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ باپ اور چچا دونوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو لہب کا ذکر کر رہے تھے جو کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن رہا عربی زبان کے اندر چچا کو بھی باپ کی طرح بولا جاتا ہے لیکن جہاں پر خاص طور پر والد کا لفظ آ جائے وہاں پر اس سے مراد صرف والد لیا جاتا ہے یعنی بائیولوجیکل فادر ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر حضرت عمر کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر چچا بھی باپ کی طرح ہوتے ہیں اور میرے چچا ابباس کی بات بھی میرے ذمہ ہے اس حدیث کے عربی الفاظ کے اندر بھی ابی کا استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ چچا لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور آپ کے گھر والوں کے ایمان اور کفر کا فیصلہ ہمیں اللہ کے حکم اور قرآن کے مطابق کرنا چاہئے اور جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو بخش دیا تو اس معاملے میں ہماری بحث کرنے کی کیا اوقات ہے لہذا ہمیں اس معاملے پر خاموش ہی رہنا چاہئے اس کی بجائے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے چاہئے جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے اور نیک عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین پیارے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے السلام علیکم اللہ حافظ